نارائی تکویر یا تا سارے ہاتھ چالو یا بھر سارے نہ چاہو نارائی تکویر وڈیاں حیاتیاں نارائی تکویر پچھلے نوے ہاتھ چاہ رہے ہیں میری آنکھاں کمزور نہیں ہیں نارائی تکویر نارائی رسالت بہت وڈا مجمع ہے نارائی رسالت جوانی راجمانے چادر اُتار لے کیڑی مریدہ موسا میں کے مردہ پہیں آئے ہوندھوں نارائی رسالت نارائی تحقیق نارائی غنسیہ اچھا بلو ملک بلو سارے بلو نارائی آہے داری شانِ حسین ذکرِ حسین محبتِ حسین ایسا درود پڑو کہ مدینے والا راضی ہو جاوے سارے پڑو مرحبا مرحبا سارے السلام اسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ اسلام علیکہ وعلیٰ آلیکہ وآلیکہ 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 یا سیدی یا حبیب اللہ اسلام علیکہ اسلام علیکہ یا جدل حسین والحسین وآلیکہ 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 یا امام الکبلتین پنڈی راوہ توں بھابڑا شریف توں اور کوٹ مومن توں بچے کلان توں جتو جتو آقا دے نوکہ رہوے بطول توڑے اتے راضی ہووے توڑے آونا بامنا بولنا قبول منظور فرماوے اللہ ایک دفعہ سارے حضرات بھائی امان اللہ صاحب دے جتنا رشتہ دار حق دار اس دنیا تو ٹر گئن انہ دی روح راضی کلن واسطے سارے حضرات ایک مرتبہ میرے سمیت با آواز بلندر و شریف پڑھو اللہ صلی اللہ سیدنا وآلہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم متسلیمن کسیرن کسیرہ دو شیر میں پڑھنا چاہنا میں کافی عرصے بات وڑی علاقی آئے بیٹھاں ویسے دہ میں تو نو جان دا تو سمی نوی جان دے اے شیر میں نو چنگا لگ دا ہے نبی نے جس کو چوما ہے قرآن کی طرح جڑنا دے زین مابراہ ہے او بند بولسن نبی نے جس کو چوما ہے قرآن کی طرح مولوی سچ سچ بتا وہ شاہ مشرقین کون ہے کیا بات ہے سبحان اللہ جناب بڑی حیاتی ہوئے جنہ دے زین بلند ہیں بلندی وست میں پیادان نبی نے جس کو چوما ہے قرآن کی طرح مولوی سچ سچ بتا وہ شاہ مشرقین کون ہے جس کی خاطر میرے آقا نے سجدے لمبے کر دیئے حدیث بتا رہی ہے میرا پیر حسین ہے واہ واہ حچا کے نعرائے رسال جی اے سیر تو سایتنا سوڑا سنیا ہے تو پھر میں نوا کھن دے دین نبی کو گود میں پالا حسین نے اے اس سیر دا جواب ہے دین نبی کو گود میں پالا حسین نے ایک بندہ بولے مہرازیاں دین نبی کو گود میں پالا حسین نے تھوکر اگر لگی تو سبھالا حسین نے سار جی بہت بڑی بات پیا کردا دین نبی کو گود میں پالا حسین نے تھوکر اگر لگی تو سبھالا حسین نے اسلام تیرے دل میں چپ تھا تھا بار بار کانٹا تھا ایک یدید نکالا حسین نارا تکبیر نارا ریسال نارا تحقیق پانچ نارا پانچ نارا حیدری موسیقی الہمدللہ الہمدللہ کفا والصلاة والسلام على سید البر شم سد دو حا بدر تجا صدر الولا نور الہدا فکان کعب کوسین او ادنا اما بعد وقت کار اللہ تبارک وطال فی الکلام الکریم والفرکان الحمید وآعوزو باللہ السمی الالیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتاسمو بے حبل اللہ جمیع وآلہ تفرق نئی منگدہ تخت حکومت میں بسم اللہ نئی منگدہ تخت حکومت میں میں پھر پیاد ہوں نئی منگدہ تخت حکومت میں سبھان سبھان اللہ ساجی بند چک کرو جڑے بول دے بیٹھن نئی نئی منگدہ میرا کیوں 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 سبھان جو حسین قبر میں اس کو ہی چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا جس کے دل میں حسین ہوگا قرآن کی آیتوں کا قبیلہ حسین ہے ہم غریب سنیوں کا ہیلہ حسین ہے جس کی رسائی نبی تک نہ ہو اے دوستو اس شخص کا جہان میں وسیلہ حسین ہے ابو بکر ہم چکا با عمر در توافوست عثمان آب زمزم علی حج اکبر است آقا دا ہر جا دھوم دھام ہے سونے دا چرچا آم ہے جبریل وی غولام ہے بالغل اولاب کمال ہی دھما پیاں فلکان دے وچ ہو کے اٹھے ملکان دے وچ آقا آیا پلکان دے وچ کشفت دو جاب جمال ہی جہڑا سیند در گیا او جہڑا ہاوی تر گیا او بلال جنت پڑ گیا سنت جمی و خشال ہی بو جہل کنکر چایا آکھن لگائے جو کیا کنکر والا خود بول پیا سلو علیہ اے اے و آلہی سارے ملکے پڑھو اللہم سلے اللہ سلے اللہ سارے پڑو اللہم سلے اللہ سلے اللہ سلے اللہ سلے اللہ مدنی موہن آمناند چن شیرین بدن شاہ زمن خوشب بدن اتھوے وطن اتھوے وطن سلے اللہ رحمت والا مدنی آیا اے جھاں مٹھا کہیں نان ڈٹھا دل دی دوا مان دی غیزہ رحمت والا مدنی آیا اے جھاں مٹھا کہیں نان ڈٹھا دل دی دوا مان دی غیزہ اکھدا حیاء پڑھدا خدا سلے اللہ ہاتھ چاہ کے نار آئے رسالات فرشانتے آئے رنگ تھے سوائے اجڑے وسائے چانو بھن ڈکھائے جیٹ کھاڑے کلمہ پڑھائے سینے چلائے سلے اللہ سارے پڑھو اللہ ہم سلے اللہ سلے اللہ سلے اللہ سیدنا و مولانا محمدی و بارک و سلم و سلم و تسلیمان کثیران کثیران نارے تکبیر نارے رسالہ نارے تاکیر نارے حیدری قرآن مجید و فرقان حمید دے چوتھے سپارے ویچو سورت آل عمران دی ہک سو ہک نمبر آیت دا پہلا جوس میں تلاوت کیتا ہے اس ایت کریمہ ویچ اللہ پاک انہ نال بولیا ہے جنہ دے گلے ویچ میرے نبی دی غلامی دا پٹا ہے سپارہ چوتھا ہے سورت آل عمران ہے آیت نمبر ایک سو اک ہے گل میری نہیں قرآن دی ہے اللہ پاک نے اس ایت کریمہ ویچ کامیابی دا مسلمانہ نو گرد سیا ہے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو پولیس آل سہبان وی بیٹھن وکیل وی بیٹھن آرمین آل تعلق وی رکھدن میں جڑی گل کر سام میرا عقیدہ کوئی افغانستان ویچو نہیں آیا میرا عقیدہ کوئی ایران دے بادر تو نہیں آیا ساڑھا عقیدہ یا حدیث ہے یا قرآن ہے اور آپ نے عقیدے تیسا ناز کرتے ہیں آجو جناب آجو آجو بسم اللہ بیٹا بیٹھ جاؤ توڑی یہ یاتی ہوگی بیٹا بیٹھ جو نہیں یار کیا ہے آپ کو بیٹھ جاؤ جگہ کوئی تھوڑی جن رہ گئی ہے سپارہ چوتھا آل امران صورت اللہ تو حکم پیا دے دا ہے میرا خیال ہے تو آلی توجہ میرے پاسے ہے کوئی ایرنہ دی نہیں ہے دعا کرو بن جاوے اللہ فرمیدہ ہے اللہ مخاطب کے دے نال ہے انہ نال جنہ دے گلے ویچ میرے نبی دی غلامی دا پٹا ہے اللہ فرمیدہ ہے تم سب مسلمان مل کر سارے تم سب مسلمان مل کر اللہ مل گئے ہیں کیا کریے اللہ فرمیدہ ہے میری رسی کو مضبوطی سے پکڑو میری سارے بولو رسی کو مضبوطی سے اے لہو میں قرآن لے کے آیا ہوں مضبوطی سے پکڑو اللہ ٹھیک ہے اور کیا کریے اللہ فرمیدہ ہے ولا تفر رکو تے آپ آج لڑو بھی نہیں بیٹ بیٹ نہ کرو لڑو بھی نہیں اپنے پارٹیا نہ بناو جدن تو سا کلمہ ہی محمد دا پڑے آئے واہ واہ سبحان اللہ جناب اے بد کی سمدین آلیس آیت تے ایسا مولوی عمل نہیں کر رہے جدن ایسا نہیں کر رہے تو سا کلمہ کرو گے اے قرآن لی تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور ولا تفر رکو آپس میں تفر کے مت ڈالو مت اے مت آلے جلے ٹینس جان دےو نا ڈانٹ وری جلے ڈو ناٹ آجاوے سمجھو اے کم کرنا ہی نہیں تے ویچ آجاوے کومہ ڈانٹ اے دا مطلب ہے ہر جیس نہیں اللہ بھی آدھا ہے خبردار لڑو بھی نہیں تے میری رسی کو مضبوطی نال کہ نو پکڑو ہون کوٹ مومن آلے سارے میں نو آکو جعفر قریشی داس بھئی اللہ دی رسی گتے آئے اے ہے گل بھئی اللہ دی رسی گتے آئے اصا تے نو ملتان ہی چو پکڑ لے آئے تہا نو اللہ دی رسی داس اصا پکڑ دے آئے تے میں پھر اگر گل قرآن ہی چو کیتی ہے دا میں جیو نیوز تے نا جا سا میرا حق بن دا آئے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے وے رانجا سہبان اپنے ڈیرین تے فیصلے کر دے ہو میرا فیصلہ کرو میرا دل لائے میں پھر انہ کو پچھا آئے گل اللہ دی رسی کیتا ہے جنہ دے ویہڑے قرآن آیا ہے میں انہ تو پچھا آئے جنہ دے کول قرآن آیا ہے آؤ میں اس تو پیا پچھتا آنجڑا خودوی امام ہے خودوی امام ہے او دا باباوی امام ہے او دا داداوی امام ہے کوٹ مومن دی مسجد دا امام نہیں امبت دا امام ہے آہا دو رکا دی مسجد دا امام نہیں امبت دا امام ہے آپ دا نام ہے امام جعفر صادق آئے 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 اور او دے بابے دا نام ہے امام باکر امام باکر دا بابے دا نائے امام سجاد امام سجاد دے بابے دا نائے امام حسین امام حسین دے بھائی دا نائے امام حسن اور جڑا انہ دا بابای امام بھی ہے تے کل امان بھی ہے ہاتھ جڑے چاہی بیٹھو توڑیا حیاتی ہیں ہوں میں علی دے دکھر جے بندے دا مو اتنا ہو جاوے تا من غصہ بڑا لگ دا ہے پھر کیونکہ علی ایک کل ایمان علی نال جیندہ رجو چنگا کوئی نہیں ان بندے دا اصلوں لہو چنگا کوئی نہیں ذکر علی وے چموچا وٹاوے یا بندہ غلاتے یا پیو چنگا کوئی نہیں نعرہ اے قمیر آپ سلامت رہیں نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق ایک دبا میرے پاسے کر دیو میرا بھی حق بندہ ہے ورنہ جو چار وکیل بڑھنے میں مقدمہ ٹھوک دے سب ہی سارے دبے ہی میرے پاسے نانے ایک دبا دا میرے پاسے کرو توجہ ہے جنا میں اس امام جعفر صادق تو پوچھ رہے ہیں بہت توجہ کرو گے میں تقریر کر کے ملتان ٹر جاونا ہے بعد جو بندے کوڑ کوڑ بھی کرنگے میں اس کوڑ کوڑ دا جواب ہی دیندہ جاسا میں اس امام تو پوچھ رہے ہیں جی میرے والا ٹھیک ہے جی خدا دی کو سامع جدا نام ہے امام جعفر صادق سار جی میں ایک جملے دازی میں با رہا کہیں پوچھیا ہے امام جعفر صادق تو اپنا نا یا جعفر رکھوا یا صادق رکھوا اے دو نا جعفر صادق فرمایا تو انو تکلیف ان اگر تکلیف نہیں اے دو نا ان جعفر اکے صادق فرمایا خبردار تو انو میرا پتہ ہی نہیں میں جعفر دادے علی دی وجہ نالا صادق نانے صدیق اکبر دی وجہ نالا کیا با چھتوڑی جناب ایسا ناکی دا بندے سمجھ دن جائے دے جڑے یار ہیالے ننہو نا سانے صاحب آدھے نا سانے اہلے بیتان دا جی میں سانوں آدھے کسی دے پیودہ دنوں امام جعفر صادق ہین کاؤن اور انہ دا میں جو قبلہ بائیو ڈاٹا کھول لاما تو سا حیران ہو جاسو ساڑی فکہ دا امام اعظم جڑا ابو حنیفہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ اے وی آپ دا شگرد ہے او امام جعفر صادق میرا دل میں دی ایک کرامت وانو سنا ما میں دی کرامت وانو سنا ما آپ دی عادت کریما ہی آپ ویران جڑیا مسطدہ انہ رات نو بھئی امان اللہ صاحب اتھے جا کے آپ عبادت کر دیان ویران مسیطہ یہ نہیں کی تصبیل ہے کہ پورے کوٹموں میں نو بھکاؤ ویران مسیطہ دیکھ دفع گئے تو کیا بھی جانے کہ پہلے بندہ خراتے پہ مارے ہیں مسجد ویچ ان کرتے ہیں آپ چھپ کر کے بائے گئے او شروع ہے اچانک اٹھ کے بائے گیا ہڑ بڑا کے دے میری تھیلی گم ہو گئی آپ نے فرمایا کیا ہو گیا ہے میری دو آزار دی رمدی تھیلی گم ہو گئی اصلا وی بندے ہیں یمن تاجر ہیں کپڑے بھیج دیں ہیں کپڑے ہی تھی بھیج گیا پیسے آ گیا انہی بندے کے دے رہے تھے ستے ہیں میری جگہ کوئی نہ مہتھے آ گیا او میری دو ہزار دی رمدی تھیلی آپ نے فرمایا بھائی کوئی گل نہیں کوئی گل کی میں نہیں تسان ہی میری تھیلی چاہیے تسان امام نو پہ آدھا ہے پھر آٹھ دا مولوی تا نا آنا امام آنا فرمایا بھائی میں نہیں چاہیے وہاں گئے نہیں آپ نے فرمایا تینوں پاک کے وہاں گئے نہیں میں نے پاک کے فرمایا چال میرے نال آخر علی دا خون ہے نا بھائی میں شفقت شاکی میں پڑھا آپ لے کے آگے فرمایا تیرے کتنا دیرہ وہاں گئے دو ہزار فرمایا اچھا تیرے بیٹے کتنا وہاں گئے چار بیٹیاں کتنا وہاں گئے تین گھرہ لی زندہ وہاں گئے آپ گھر گئے ایک جوڑا ہوتی بیوی دا تین جوڑے ہوتی بچیاں دے چار جوڑے ہوتے پتران دے نمی تھیلی مانگائی ہوتے دو ہزار درہم چپا تھے باہر آیا آپ نے فرمایا اہل ہے اے درہم ایک کپڑے تیرے بچیاں دے اے بچیاں دا بیٹیاں دا جوڑا تھے اے بیوی واس تھے اچھا وہ بندہ ہی کوئی میرا خیال ہے عجیب ہے اگرنگاڑی پھر میں ترائے گیا آپ نے مونڈے تو چادر لے فرمایا آئے 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 اچھا او اے سمجھ رہے ہیں بھئی نعوذ باللہ منظلک میری زبان چلے اے 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 آپی تو چاہتے ہیں نا اے ہون لے پا پی آ دین دا ابھی میری مشہوری نہ ہوئے اے ہون لے کے چلے آئے اے انہی بندے ستے پیانو نا دا تو انہوں نمی سنا ماں میرے اڈ میری چوری مل گئی انہ کے کیوں میں اگر او یار میرے سر دے تلے دیر ہم کوئی چاہ کے لے گیا تو پھر چور میں پھاڑ لیا ایک خودہ یار ہے کہ وہ اترے آئے اور تو ستہ پہ یہاں میں میں گیا مسجد ویچہ تو سر دے تلے دیر ہم رکھی ویدے خراتے نکل رہے انہوں تا میں چاہاں آئے اے لے اے تیری تھیلی ہے کہتے سبحان اللہ ہی نا آکے ننہ دے سامنے انہی مام جا فرزا دے اگر دی گال کوئی چاہ جتا نہیں رکھ دی میرا خیال ہے اے اے او دی چیخ نکلی آنکہ یار میں زیادتی کر کھڑا دیر ہم تو لائیں آیا اے تے میں ایویں ہی ہو دے کول دیر ہم بھی لائیں آیا کپڑے بھی لائیں آیا چلو میں نو مافی لائے دے انہی او تے بھی مائے جلے امام جا فرزا دے کول آیا دروازے نو دستک دیتی کتنا توڑا ہاں تھرسی ہے جملہ دسے سی میں نو دروازہ کھڑکایا آپ نے دروازہ کھولے آئے او کپڑے سمیت سارچا کے امام جا فرزے پیرچ رکھے آدھا اللہ جپالا کریم ابن کریما میں نو ماف کر دے میں زیادتی کی تی ہے میرا یار میرے کول دیر ہم لائے گیا اے میری تھے لیے تو ساں اپنی لائے لو آپ نے مسکر آ کے فرمایا تو نے ہمیں جانا ہے مگر پہچانا نہیں واہ واہ جانا ہے پہچانا نہیں اوہ کیا کی میں آپ نے فرمایا جیڑی چیزہ ساں علی دے بچے دے دے دوں موڑ واپس لیندے ہی نئی ہے واپس لیندے ہی نئی ہے جا چلا جا کپڑے وی چاوانے میری طرفوں دیرہم وی چاوانے اوہ جڑے انہی بندے کھڑے آنونا دے ماتھے تے پسینہ انہ کے لے اتنا وڑا سخیہ ہے انہ کیا ہیں سیادے کا گل کروں نراز تانا ہو سو فرمایا نراز نی سے ہون دے وا دن انہوں دیتا ہی تا سانوی کو جھ دے فرمایا دس سو مال دے وان یا جنت انہ کیا مال ساڑے کو لے سانو جنت دے فرمایا آؤ میرے سینے نال لگو وی دے وی سینے نال لگن فرمایا جاؤ میں بطول دا پڑ پوترا میں وعدہ کر داؤں اس وقت تک جنت نہ جاساں جب تک میں تو آنو لے کے نہ جاماں دس سو جڑے چوپ کی تھی بیٹھے ہو اے بچی کلا آلے ہو لکی کلیٹی دا موٹر سینکل نکلے تھا جھومرا مار دے ہو تے جنہ نو جنت مل گئی ہے انہ جڑی گل کی تھی ہے وکیل سے میں چار لے نا لکھیا ناڑ میں نا پڑھا میں نو کبر تک دکھرا سی انہ رہا لہا کے آکھر ہے شکر ادا کریار علی دے لالا شکر ادا کریار علی دے لالا شکر ادا کریار شکر ادا کریار علی دے لالا بان جا خدمت گار علی دے لالا دا لالا دا لالا تاڑا دیل ہووے تاہی نا بچی آن آل پڑھ سک دے لالا دا لالا دا شکر ادا کریار علی دے لالا خوک کے تے بولان ہو رے کچے ریویچ بولان ہو رے ڈیرے تے بولان ہو رہے پرالی ویچو گننا چھے کے بولان ہو رہے بطول دے پوتر دے جے کریچ او بول دائے جدی مان نبی تے علی دان نارا لہ که دو دو پیلایا ہووے شکر ادا کریار علی دے علی دے لالا دا شکر ادا کریار علی دے لالا بندے آدھین رانج ہے تے بول دے نہیں میں کے کیوں وہ رانج ہے کسے گال دے جڑے بلے کبلا آس اس کے جبولنی نا شکر ادا کریار علی دے لالا دا بان جا خدمت گار علی دے لالا دا لالا دا لالا شکر ادا کریار علی دے لالا متان کوئی سمجھے شیر ہے شیر نہیں میں حدیث پہ پڑھ دا ممات علی حب آل محمد ممات ممات علی بغض آل محمد ممات کافرہ لالا شکر ادا کریار علی دے لالا دا شکر ادا کریار لالا بان جا خدمت گار لالا دا لالا دا لالا شکر ادا کریار شکر ادا کریار علی دے لالا شردی اے شیر میں کی میں پڑھا مینو چنگائی بڑا لگ دائے جنلات تینو مل جاسیو راب دیسو حکے حکے عل حسن وال حسین و سیدہ شباب یا حلیل جنلات جنلات تینو مل جاسیو راب دیسو راب دیسو دل ویچ رکھلے پیار علی دے لالا آئے آئے حچا کے حچا کے حدری دل ویچ رکھلے پیار علی دے لالا دا دل ویچ رکھلے پیار علی دے لالا دل ویچ رکھلے پیار علی دے لالا شکر ادا کر یار علی دے یونس غانی کیمران میرے بانی کر سارے انہوں کیج کر دوں تا ہی میں تھا گیا جی میں یونس غانی توں ہوں میں ترہیں سینچریان تا ہی ماریاں ہوں میں سارے انہوں کیج کر پتا لگے کون حسنی بیٹھا ہے شکر ادا کر یار علی دے میرے علی حسن شاد مرید بولن میرے رال شکر ادا کر میرے پیر شیال دے نو کر میرے نال بولن شکر ادا کر یار علی دے تا ہاں 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 بان جا خدمت گار تا ہاں لالا نا میجر آمد شیر شیر تواڑی ندر تے میرے واسطے دعا بھی کرائے اللہ واحد دی کا سمیں شیر بڑا عجیب ہے ہر گھر دے درواز شام انہوں باندھو ہوں دے رانجے بیٹھے ہو میرے واسطے کچھے لے آ جامن بھا میں کوئی آ جامن میلے تو لا کے زرداری سیب تک زرداری سیب تو لا کے وڈے خان تک میرا چیلنج ہے شیر غلط ہوئے میں خطاباتی چھڑ دے ساں ہر گھر دے درواز شام انہوں باندھو ہوں دے شام انہوں باندھو ہوں دے رائے کھلا دربار علی دے سار جی میں راضیاں رائے کھلا دربار علی دے امان اللہ جتنا ہاتھ چاہیے بیٹھن میں دعا کردھا مرن تو پہلے یہ ہاتھ جڑے ذکر حسین اٹھ رائن اللہ یہ ہاتھ حضور دے روز دی جالی نووی لگنے چاہی دے ہن شکر ادا کر یار علی دے شاگیو 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 شکر ادا کر یار شکر ادا کر یار علی دے اللہ اللہ آتا آہا بان جا خدمتگار شکر ادا کر یار آہا امام جعفر صادق نے پوچھ دیا سونا تو فرما یہ اللہ کی رسی کیا ہے سپارا کیڑا آجی ادوال جت گئیو توڑا حال جوے دھاسمی ورگا نہ ہو جاوے مہربانی کرو سپارا کیڑا آہا بچ گئے بچ گئے سورت کیڑی شابش 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 ایت نمبر اللہ بے آدھا تم سب مل کر مضبوطی سے اور پھر کیا کرو آپس میں لڑو نہیں لڑو نہیں تفرقے مت بناو لڑو نہیں اللہ دی رسی امام جعفر صادق توسا فرماو اللہ دی رسی کیا ہے توڑے ہاں وے چکر تھنڈ پووے تبہ جوائے نہیں تبور کرن دی لوڑنی پہلے بڑی اٹنشن ہے نس ملکے چھ قرآن دی کو سمیں امام جعفر صادق صحیح فرما رہے ہیں اے جملے توڑی نظر اللہ توڑے ہاں اس طا میں چھوڑی دفع فرماوے آپ نے ورمایا پھر سوال کروں گا کہ یہ واتہ سے مو بے حبل اللہ ہے اور تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو تسبیت آسا پکڑ لئی ہے مسلح تو پکڑ لئے ہے اے اللہ دی رسی کیا ہے ہن میڑو بھی کھائے آپ نے ورمایا ناہنو حبل اللہ ہم ہی تو ہائیں اللہ کی رسی یار جڑے نہیں بولے میں پھر پہ آدھا ناہنو حبل اللہ ہم ہی تو ہائیں اللہ کی رسی یہ ہن ناہنو قرآن پہ چوئی آئے انہ ناہنو بھڑڑا مائیں ہو گیا میرے بھنگو تو ہی ہون ہوندہ بھی ناہ انہ ناہنو نزلن الزکران و انہ لہو لحافظون اللہ فرماتا ہے ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی حفاظت کریں گے ایہو حرف بول رہے آئے ایہو لفظ پہ بول دا ہے میرا امام جعفر صادق ہم ہی تو اللہ کی رسیاں ہیں انہوں ظاہر ہے جمہوری دور ہے ایک کئی کئی زینن اگ جن لے اے امان اللہ اس مولوی تو پوچھے اے اصلا کوئی امام دا کلمہ پڑھے ہے لے اصلا تھا پڑھے ہے نبی دا کلمہ اس مولوی نو حدیث نہیں آن دی میں نو آن دی ہے تُو من تا سہی ننا میں نو آن دی ہے حدیث کیونکہ اصلا تھا حضور دے یارانو بھی من دے ہیں تے پنجابارانو بھی من دے ہیں اصلا صدیق دے بھی نو کر عمر دے بھی نو کر زنن رہن دے نو کر علی دے نو کر اے تا ہینڈی وڈے نا اسا تا پیلال دے پیرا دی چتیاں دے نو کر توجہ ہے نا توجہ ہے نا جی میرے بانی آپ سلامت رہے میرا چاند مائے آدھا کیا پہیا جناب آؤ میں نبی دی حدیث پڑھ دا لیکن حدیث تو پہلے بڑے بڑے قیمتی لوگ بیٹھے وے تو انو یاد ہو سی جدن محترمہ راول پنڈی وے شہید ہوئی 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 نا ہسو نہیں فسو میری گالتے ہوئی ہوئی نا تے چوتھے دن میڈیا تے اس وے لے اس وے لے رحمان ملکہ کیا کل ہم پیپل پارٹی کے چیئر مین کا اعلان کریں گے پوری میڈیا کٹھے ہوگی میں نو اٹھ تک یاد ہے تین کرسیاں بھاند ویچ بیٹھا ساڑا رشتہ دار مقدوم شاہ محمود قریشی اس وے لے پیپل پارٹی وے چھا ادھے بیٹھا مقدوم امین فہیم صاحب ادھے بیٹھا یوسف رضا گلانی او دے ہتھ وے چھیک سر جی کالی ڈیری ہے میڈیا لیا کہا ہاں جی کیڑا چیئر مین بڑایا ہے شاہ محمودہ کیا جی ہم نے پیپل پارٹی کا چیئر مین بلاول بھٹو کو بنایا ہے صحافی بیٹھن صحافی ہے تو بھی اللہ بچاوے ہیں انہوں نے کہ کیوں او تک پڑھتا ہے کالیج وے چھیک سکولیچ شاہ محمودہ نے خوصہ جڑے وے لیا وے نا بیر وے کیا کرو پتہ نہیں لیا تو میں آتا کیا وہ دا کیوں کیوں نہ کر ہماری وصیت نہیں ہے محترمہ کی وصیت ہے محترمہ نے لکھا ہے میری شہادت میری فوتگی کے بعد میری پارٹی کا چیئر مین ہوگا لو رانجہ سبان میری کرو عدالت اگر پپل پارٹی آلے بے نظیر کی وصیت پہ عمل کر سکتے ہیں تو سننی بھی نبییوں کے پیر کی وصیت پہ عمل کر سکتا ہے آئے 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 سارے 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 شابش 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 جوڑ گئے جوڑ گئے جوڑ گئے جوڑ گئے سارے حیدری ملوہ اہل سندہ بائتوانو مبارکو وے ورنہ مینو گھنٹا ہور لامنا پو وے تو سا اتنا ذہین نکلے ہو نا تو سا میری گالی سمان گئے ہو اوتا ہے نا محترما دی وصیت آؤ میرے نبی تو بھی پوچھو نا میں پڑھا رہی ویت اہلے حدیث ہیں تا جا اللہ ما وحیدوززمانو جا کے پال لہوی نہیں تا میرے کل کتاب گڑی ویچ ہے میں جناب نو دکھا دے سا باوے مانتے باوے نامان میرے نبی نے بھی وصیت کی تی قرآن میرے سامنے آئے میرے نبی نے فرمایا اینی تاریکن فیقو موسکلین میں تم میں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں یا رسول اللہ کونسی فرمایا اول ہما کتاب اللہ پہلی ہے پہلی ہے اللہ کی کتاب یعنی کہ قرآن کریم سونا دوسری فرمایا وہ اتراتے اہل بیعتی دوسری ہے میرے اہل بیعت کا پیار مودت ان دونوں کا دامن پکڑ لینا یہاں بھی بیڑا پار وہاں بھی بیڑا پار سبحان اللہ جی سبحان اللہ پڑا لکھا مجمع ہو سگدہ ہے کوئی میرے آمان اللہ رانجہ سہیب تی پریشنیلیٹی دی وجہ نال امیر آدمیہ بھائی نائی تی میں فلد جاویے لڑنا پوویے انہوں واسطہ پیا دینا اے لڑے گا نہیں تیرے نال حلال زیادہ بن کے سون میرا نبی فرما رہا دونوں چیزوں کو پکڑنا ارمان ہے کسی نے ایک پکڑیا قرآن تے بان گے دائے سے آئے ہاں جڑے سمندار بیٹھے ہو بان گئے خودکس بمبار بان گئے امام بارگا تے مسیطہ میں تھملہ کرنے والے انہاں قرآن داثرہ لے آئے انہاں قرآن منی آئے تے کئی ایسے ہیں جنا تین دن واسطے حسین نومنی آئے یا سات دن واسطے حسین نومنی آئے آؤ بھا میں گولی مارو تے بھا میں بھجا دے ہو تو آڈی خاطر میں عقیدہ نہیں بدل سکتا یہ ہم سننی ہیں ہم نے تین دن کا حسین نمانا ہم نے اٹھا من سال چھے مہینے چودہ دن کا حسین مانا ہے ہم نے وہ حسین مانا ہے جو چار شہبان پتول کی کبلہ جھولی سے لے کر کربلا کی ریت تک کا ہم نے حسین مانا ہے اور کبلہ ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑا ہے نارے تکبیر نارے رسالہ نارے تاقیب نارے غوثیہ نارے حیدری علماء السنہ تکریر بڑے دلچاس مرالے وے داخل ہو گئی ہے جڑے کھڑے ہو تھک تا نہیں ہو گئے تو بیٹھ جا آیاتی ہو ہی تیری والے نی سیٹنگ ہے ساڑھی تکریر دی بھی سیٹنگ ہے بھائی آرامنا تو ہی بھائی ہو ککا والے بھی پالی پہ آئے تو داڑی تھوڑی پال نا اے امان اللہ جڑے بھی لے جاندہ ہے نا جی میں نو ہول پہ بیندہ ہے توجہ ہے نا جی کبرا ہونا ہونے محفل کرائی کراوے اے محفل ہووے ہی ہووے رانجے جب تک ہیں حسین اس سے بھی آگے ہے بندے مندے نہیں قرآن دی کا سمیں اور تو تین دن پہلے جڑا جمعیت علماء اسلام دا مولوی صاحب سکھر وچ گولی لگی ہے نا گولی لگی ہے نا او پھر پارٹی حسین دا ذکر کر کے راضی نہیں لیکن پرسوں میں نے دیکھا ہے اللہ نے ان کے موں سے بھی حسین کا ذکر کروایا ہے ہائے 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 نہ بول سو میں توڑے کول میرے موبیل اچھ اپلوڈ ہے انہ دی پریس کانفرنس وہ کہہ رہے تھے ہمارا ڈاکٹر خالد سومرو نماز پڑھ رہا تھا اس کو گولی لگ گئی ایسے ہی حسین بھی نماز میں شہید ہوا تھا میں کہ لے ہو میرا ڈریور ویک انہ دیاں بوٹھیاں انہوں پہلے تا حسین یاد نہیں آیا ہونینے دے موں دے ویچھو پتول دے پتول دے ذکر نکل رہیا ہے اچھا دی کتنا چیزیں پکڑو جی یہ دوالیں نہیں بے بول رہے ہیں کتنا کتنا کیڑیاں کیڑیاں قرآن اہلے تمضبوطی نال پکڑو بھی اس رنگج کے وزن برابر ہوئے دیکھو گال سنو میری ایف ایسی میڈیکل ہے سکسٹی فائیف میرے نمبر ہن پرسنٹ سکسٹی فائیف تو ساتھ رانجیاں دے بچے ہو نا پی اوما دے پیسے بھی جائے کر دے ہو تے ایزی ہول بھی ہون دے ہو میں مسیطہ میں چھو ٹکر لے لے کے پین پین کے میں پڑھے ہاں میں نو اپنا پتہ ہے میں تو انو پیغام دے رہے ہاں والدین دے نازتے نقرین تے نرہا وہ پڑھو بڑھو آگے بڑھو اللہ ویہد دی کسا میں میرے سکسٹی فائیف نمبر ہن فرسٹے رہے سار جی میں پڑھ دا ہمی تے ساڑے گورنمنٹ کالیج بوسن روڈ سلانہ مقابلہ ہوندہ کھیڈاندہ سپورس ڈے ایک لڑکا آجی ہونے یا کیا پرینٹس پالنو استاد جی استاد جی میں بھی ہیس سالے ساں پارٹیسپیٹ کر ساں موکہ کڑیش ہے کبڑی ویچ نہیں جی نہیں میروں نہیں آن دی کرکٹ نہیں جی نہیں فوٹوپال نہیں نہیں جمناس ٹیک نہیں جی نہیں ریسلنگ نہیں جی نہیں مر کیا کر ساں موکہ کڑی تسیہین کرو جیڑا ہے نا بانس دو مگاو وڈے وڈے دس دس بارہ بارہ فوٹ دے انہ دے درمیان نا وی فوٹ دا رسہ پاؤ انہ کے پھر موکہ کڑی میں ادھے بچو گزر جا ساں موکہ ڈگ سینہ موکہ نا موکہ خیال کریں گو ساں میں ڈی سی ہونے ہیں موکہ ڈی سی ہونے ہیں موکہ ڈی سی آیا ہوں دیکھ بوں میں ساڑی بیستی نہ ہوئے موکہ نا ہوسی او جناب میں اکھانا لے کھیا او لڑکا میرا کلاس پہلو وی گزدی رسی تھے ٹور پہ آ لیکن میں خود وے کھیا ادھے وی او دے کل اٹھائی ادھے وی ہائی وزن برابر سیر نالہو سیر نالہو سیر نالہو اتھے بولو گے میں ہونے ہونے جناب نے ارز کر دا توفیق اللہ دے من یہ سمجھانا دی میں تھا کوشش بیا کر دا میں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں ادھر بھی ایٹ او جناب ہوتا وی گزدی رسے تو نا جی ہمیں گزریا لوگ موہ چنگلیاں پہ کے ہونے ڈھٹا ہونے گریا او گریا ہی نا ڈھائ گیا کلائپنگ ہوئی انام لے گیا میں ادھے نال گیا میں کہتا کیتا کیا جادو کی دائی اوکے نہیں اوکے منتر بڑے ہوں اوکے نہیں جی نہیں میں تھا بھپلا ہاں قوم دا قوم بھپلا ہوتے مشہور ہے او میں کہ کیتا کیا ہی اوکے تینوں پتہ نہیں ایک کلیا ہے دو چیزوں کو پکڑو وزن برابر رکھو اے ان میجر صاحب سمجھ گئے اللہ کہلے سارے سمجھو نا پھر مزا ہے نا پھر مزا ہے نا جناب میں نے دیکھا کٹو کی پہاڑی سے آرمی کے جوام رسی سے ہی اوپر جاتے ہیں میں نے انیا کیا مولوی یہ کلیا ہے دو چیزوں پرابر پکڑو رسی ابور کر جاؤ ڈگو گے نہیں مائے رانجا صاحب تیرے بچڑے جیون تیرا وکیل جیوے تیرے جوڑی جیوے اس ویلے میں نے بتا لگیا میں کہ لے ویر تو اتھے ٹاپ گئے ہیں نا ازا ویر اتھے بھی نہیں آرنا آہا آہا سمجھ گئے اتواڑے نورانی جیرے نو سلام کی تھے میں کہے تو ویگز دی رسی تے دو چیزوں لے کے گزر گئے تھے تو اڑیا نہیں اسا حشر دے میدان جو پولی سی راتے بھی نہیں آڑنا وہاں کہ کی میں کی میں ہون پتا لگ سی کتنے سننی بیٹھے ہو کتنے ایسے ہی بیٹھے ہو میں نوہ دے جعفر قریشی کی میں میں کہے تیرے پاس دو ایٹیں ہیں ہمارے پاس الحمدللہ قرآن بھی ہے اہل بیت بھی ہے ہم جب پولی سی رات سے گدریں گے ادھر قرآن ہوگا ادھر شہیدوں کا سلطان ہوگا راضی رحم رحمان ہوگا خوش نبیوں کا سلطان ہوگا جنت میں پھر ہمارا مکان ہوگا دو چیزہ نال کیا کرو بولو اے لال موبائلہ لیا کیا کرو ہاں پیار پیار کینے کرو باس ہی میں چوم کے راکھ دے ہو باس بھئی ٹھیک ہے تینوں میں کچھے ریوے چھلے جاساں باس ایک کم میں بولو نہ اہلے پیٹھ تو مطلبے ایک ایک ذکر کروا کے دے باس آپڑا کم نہ حسین کو بھی مانو حسین کی بھی مانو ہائے 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 جڑے سمن گئے ہو حسین کو بھی مانو حسین کی بھی مانو قرآن کو بھی مانو قرآن کی بھی مانو اے انہوں چموں نہ انہوں پڑھو بھی سائی لو میں جناب ہونے عرض کر دینا میں نو ان کو یاکے جناب ملتانو فون آوے ملتانو موسم بڑا خراب ہے میں کہا یار گھر میرے موبیل باندھن دے گھر جرنیٹر باہر پہ آئی میرے نوکر نو آکی جرنیٹر اندر رکھ دے ہوئے تو جاوے مقدوم سے باقی آئی بسم اللہ بسم اللہ جرنیٹر ہوتھائیں بیوی نو پتہ لگے جرنیٹر ہوتھائیں مثال پیا دینا نا بیٹی نو پتہ لگے چاپو دا پیگام آیا جرنیٹر فیر بھی اٹھائیں جب مائے جاما جرنیٹر باہر سے چکے آتے مائے آکا بیٹا جرنیٹر چلاو ابو جرنیٹر نا شابہ شابہ جرنیٹر اے جملہ تو بول میرا دل ہے تی نو میں پیسے دے ہوا مگر میں کیوں دے ہوا میں مولو ہی یہاں ہاں توجہ ہے کہ نہیں اور جرنیٹر او ابو جی ہوتا جال گیا کیوں اور تو اڑا میسے جایا ہوں کہ جڑا میسے دے منا سا مو ہی چم دے رہ گیا تیرا کم نہیں کیتا اور قرآن نو چمہ بھی شئی قرآن نو منہ بھی شئی مصطفیٰ بھی راضی ہوئے گا خود خدا بھی راضی ہو جائے گا اگر جنت جامنا ہے تین چیزیں اپنے کو رکھو کیونکہ جنت دا ٹکٹ میرے حسین دے منا ہے وڈا سہلاب آئے نا وڈا سہلاب سارے سات پانچ آٹھ وی دریاں میں دا پانی گڑو برار تو گزریا ہے اتھو گزر کے جاندہ ہے سمندہ رہے چھے تو جتنا تسبیاں پڑھ لے جتنا بسترے چاہ لے جتنا ملاد منا لے جتنا یار یالے دے جلسے کر لے جتنا کچھ صدقے کر لے جتنا عمل کر لے ٹکٹ تین حسین جنت دے دروازے دے منا ہی دے منا ہے لیکن او دے واسطے تین کم لازمی ہیں او سنو پھر میں شہدت آئے کا ٹکرا پڑھتا او تین کم کیڑے ہیں میرے حسین فرمائے ہاں سجاد لکھ لے میرے نانے دے امتی اگر تین کم کرسن میں ہاتھ پکڑ کے جنت لے جاساں آقا کیڑے فرمائے اکیم السلات نماز قائم کرائے دوسرا تلاوت القرآن قرآن دے تلاوت کرائے تیسرا نصر المظلوم گریب دی مدد کرائے تین کم توڑے پل لے حسین توڑے رل لے آئے 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 کیا سریکی دی مٹھاس ہے یار سبحان اللہ تین کم توڑے پل لے حسین توڑے رل لے تین کم اکیم السلات اے میرے ہاتھ بننے ویکھو جتنا دوست آئے بیٹھے ہو تھوڑی جہیں نباد وے چستی کرو اے ساڑے وچ کم بہت زیادہ سستی ہے کہ یار مسکال دے وے تا کوٹ مومن بھی یہ کھڑا ہے موزن آذان دے وے تا مسجد دی پیر نہیں رکھنا تے نا رکھوا منہ میں حسین نہیں آم تا انہوں پتہ ہے کہ حسین خنجر دے تلے پڑھی ہے بلو نصر المظلوم غریب دی مدد کرا ہے سوا چار سال دی سین سکینہ جلے تیرہ محرم تلا کے یزید دربار تک کہیے مولانا دل نال سنو دل نال سنو میرے کل ٹیم عبدالقادر لے آیا اس بچے نے کوٹ مومن دا میں ذرا آیا میں پریشان ہو گیا گڑی بھی ہے گن مین بھی ہے ایک گڑی پیچھے تیگے بھی ہے اتنا لمبا سفر لے کے آئے ہو میجر صاحب خدا کی قسم چھپن سو میل پیدل چلی ہے علی کی بیٹی سبحان اللہ نہیں درہا توجہ بھی کرو چھپن سو میل پیدل چلی ہے وہ بیٹی جو کبھی پیدل نہیں چلی تھی ایک دفعہ علی فرمایا زینب کدھیں پیدل تری کر بابا کی میں ترہا میں نو غازی ترہنی نہیں دیندہ میں نو حسین ترہنی نہیں دیندہ علی دے اکھا میں چوہیڑے موٹے موٹے ہتھ روائے فرمایا کدھیں تری کر تینو ترنا نہ بہجاوے اجھاڑے سید بیٹھے ہونا تو اڑے ہاتھ چومی جرائن اے محنت ہے بھیڑ بھیڑا ماندی میری قدر ہو رہی ہے تا بھیڑی بھیڑا ماندی محنت ہے بی بی شکینہ سوچ کردار دیکھ اہلِ بیٹھ کا سوچ چار سال دیا ہے دن وچ دو دفعہ پانی مل دا ہے اور بچے نوا دے تُساں پیوو میری خیر ہے اے ہائے غریبانی مدد تجھے مزہرِ دہا کھا جاؤ جھے نوکرانو بیک کے رازی نہ رہو اپنی بیوی آنکھ دے ہوئے کہ میں نو شاپنگ واسطے پیسہ چاہی دائیں مسید واسطے پنجھادہ نوٹ ایڈا لگے بیوی واسطے کوٹ مومنٹ جا کے دس ہزار خرچ کر رہا ہے دس ہزار ادھار کر رہے ہیں کہ تنو نوٹ دائی پتہ نہ لگے پھر تُو کیسا حسین ہی ہے میں نو تھوڑا سمجھا میرے دماغ اچھے گل نہیں بہہ رہی یارہ نال بام ہے تا گھڑی بے کھڑ بول جامیں کرکٹ میچ بے کھیں تا اٹھٹ گھنٹے میچ بے کھیں سویرہ دی نماز تا ٹائم نہیں ہے تیرے کول تُو کیسا حسین ہے کرکٹ کھڑا اندہ طریقہ ہے تا جنت جا مندہ بھی طریقہ ہے گھوڑے دوڑا مندہ طریقہ ہے تا زکاة دے مندہ بھی طریقہ ہے حج کرندہ بھی طریقہ ہے حسین کو بھی مانو حسین کی بھی مانو اتنا بڑا جلسہ تھے اتنا خرچ خراجات انہیں کیوں کیتا ہے یہ دی وجہ کیا ہے یہ محبت ہے کیا ہے سارے بولو پریشان ہو گئے ہو نہیں تبلیغ کرے تو بندہ کولینا نہیں بلکہ خوش شمیدہ ہے اتسبیح پڑھیں مکاراں والی میں نو جان دیئے دنیا میں نو دا زارجی رات دے تن تن وجہ ٹائم مل دے جلے مجمع ستہ پہ آوے میں تھا اس ویلے انہیں بھی اٹھا کے بلا دے نا تسبیح پڑھیں مکاراں والی داڑی ہو یو چٹی پر آیا مال ایمے پی میں جیمے پی میں لسی مٹھی مندر مسیط نہ کعبے وڑیوں نہ کبر اندھاری ڈٹھی بھولیا پتہ تانچ لسی جدہ موتے آسیا مٹھی اتوانو سمجھائیے تے تسا رو پہے اجڑے بیٹھے نہ پڑھاکو انہیں میں ترجمہ پیا کردہ اگر کردار نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے جی میں موبیل شیم نہ ہوئے موبیل بیکار ہے تیرے چھے فٹ دے قدو اگر نبی دی محبت دی شیم نہیں ہے تو جا تو ہی بیکار جا وطن بڑا پیارہ ہوندہ ہے توانو اپنا چاک پیارہ نہیں ہے سیرہ لاندے بیٹھے بولو میجر صاحب دے پوچھو چھے مہینے بعد فیملی جتھے کتھے میں عید اتھے کرنی ہے میں جی گھر کرنی ہے توانو وطن پیارہ ہے مینو وطن پیارہ ہے تو جیدہ وطن ہی بھائی جان مدینہ ہوئے مدینہ چھوڑنا کوئی سوکا کم ہے بڑا ہو کھا کم پچھلے سال میں ہڈتے گیا میں یہ حج نہیں یہ حج اکبر یہ میرے نصیب ہیں میں پچھلے سال گیا سر جی ساڑے نال نا ڈیڑھ سو بندہ ہاں ملتان دا ایک سو سس سال دی بچی وی ٹو روپئی اپڑے پیو نال ماں نال آخری نماز سنباب جبریل کو پڑی آخری ہے حضور دروزہ اتھو بالکل صاف نظر آندا ہے ایک بچی نا جی ماں نال بیٹھی ہوئے میں یہ نا اکھا نال ویکھیا میں شرم آگیا اس ویلے کہ تو کیا ہی پوری جنگی نبی نبی کر دیں تیرے ویتا زوکی نہیں ہے بچی تیرے تو جت گئی ہے میں ویکھیا او بچی نا جی ایمیں اپنا سر ماں دے مونڈھے تے رکھ کے ایمیں رو رہی ہوئے تھے لارا بھی نکل رہی ہوں میں ہن جو بھی میرے نال خان پور دیکھ ڈاکٹر ہا چائلڈ سپیشلسٹ ہے میرے نال ہا اتھے سے دوستیاں بن جان دی ہیں رامنا جو کٹے ہوں دے چالی بھی تالی دیں میں ویک کیا دی پہی ہے میں کہے تو ویک او بچی جڑے ویلے رون دی پہی ہے داکٹر ہوتے قریب ہویا بچی ڈاکٹر صاحب دی آہ نکل گئی میں نوعد جعفر یہ بچی کہہ رہی ہے یا رسول اللہ میرا دل نہیں کرتا مدینہ چھوڑنے کو آپ کبھی مجھے پھر بھی بلائیں گے پھر بھی بلائیں گے بیکھو میں نو بیکھو میں کوئی گل نہیں کر رہے آتوڑے پلے نہیں پہر میری اس ملے چیخ نکلی میں کے لئے ڈاکٹر صاحب اس بچی نو تھا چالی دن ہو گئے تی بھی دن مدینہ رہی ہے انہوں تا پیارا ہے پتہ نہیں حسین کی میں مدینہ چھوڑیا ہوسی رانجہ سہبان زندگی کا کوئی پتہ نہیں اپنی نسلہ نو بھی آکھی جامی دنیا قائم دائم راسی بچیاں نو آکھی جامی گھر آکھی جامی پتر نو آکھی جامی میں رامہ نا رامہ میرے دیرے تے ذکر حسین لازمی ہو نبی دا ذکر لازمی ہو تو ستا رو رہے ہو نا جی ہنجوں پانی دے ہنجوں تے مائے بھی روندہ پہ میں کتابہ میں چھ پڑھیا ہے درے منصور علیہ امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ لکھ دائے جہاں حسین شہید ہویا اس ویلے دس دن زمین روئی دس دن آسمان رویا شاہ باز تو سا بے شکا کیا ہے میں توڑا شکری آدھا کردھا علماء تصدیق کرائے خدا دا واسطہ منائے موت مٹی آمنی ہے اللہ وحدی قسم میں ہور جملہ پیا پڑھ دا امام بڑے حجر مکی فرمین دن جہاں حسین شہید ہویا ہے بیت المقدسی چھو جڑا پتھر چاوہا نا جی تلو لہو نکل دا ہا اسا تا روندہی اکھی دے ہنجوں ہیں تے روندہ اس واسطے ہیں کہ محبت ہے محبت روندی ہے تو ساوے کیا نہیں بھئی جا رہی ہوئے تا بندے موٹر سینکلہ روک کے ویدن جڑا زیادہ رو رہی آوے نا ہوا دن اے دا کوئی زیادہ ہی لگ دا ہا اپنی محبت ہے اے تو آڑی محبت ہے ہزارہ دا مجمع کٹھا ہو گیا نہ کوئی شہر ہے دور افتادہ علاقہ ہے آؤ اس حسین دا ذکر کرنا چاہنا بھئی امان اللہ راضی تو بیٹھا ہے نا میرا بھی میں چار لینا پڑھنا چاہنا سر جی میں پچھلے سال چار محرم نو نا جی ایف ٹان اسلام آباد اتھے میں پڑھیاں ایک جوان بیٹھا ہا اتھے تری جھی لیند میں نے کیا پتا وہ جوان کوئی ایسا دردل ہے ایمیں اٹھے آنا بھائی جان دگ پہ آ متھا ہدا پڑھی ج گیا انہوں لے گئے میں محفل پڑھ کے آ گیا میں جی دی معرفت آئیم آج میں عبدالقادر دی معرفت آئے بیٹھا ایمیں میں آئیم مزفر گرد نال ہے موہ جہانیہ تربار اس تا مولوی سے دی معرفت میں انہوں نے فون کی تا جعفر قریشی میں کہے جی اکے یارو جڑا بچہ ڈگ پہ آنا وہ مر گیا ہے اے ہون پچھلے سال دی گال ہے کوئی شدی دی گال نہیں میں کہے یار مالک دی مر دی اکے او دی اممہ نال گال کر لو میں آئیم او دی اممہ کانل آیا تو میرا دل ہا میں موبیل باندھ کر دیم میں کیا جواب دیم لیکن کروڑ ہمتہ انہوں سمائی دیا میں انہوں نے جعفر مر گیا تیرا نہ میں آمہ نہ انہوں بھیجیا نہ میں کوئی دکھی گل کر رہا نہ وہ روے آ نہ مر رہا نہ گر رہا اگر چپ کر مولوی تیرا شکریہ دا کر دیا لوگوں دے پتر شراب پی کے مردن میرا پتر ذکر حسین سن کے مویا ہے او چار لے نا سن لو میں آکھا لوگ زمین خرید کریں دے کھٹیاں کھامن کی دے بڑے آرام نل سنگا ہے لوگ زمین خرید کریں دے کھٹیاں کھامن کی تے حسین زمین خرید کی تھی یارو بچڑے کھامن کی تے عباس نے مسکاں بھریاں ہن یارو بازو کھامن کی تے شبیر نے سجدہ کی تا ہا یارو دین بچامن کی تے میرے ذمہ کیونکہ بھائی جانو رہاں لکھیا ہے ٹیٹل ذکر حسین دا تو میں چلو اس ذکر حسین دے حوالے نال حضرت حسین دی زندگی مبارک دے آخری کچھ لمحات پڑھنا چاہنا ہے تو اڈے کل ٹائم میں پاڑھ لاما جی اکو سبحان اللہ جی میں ساریاں وست دعا کر سا انشاءاللہ اللہ قبول فرماوے اللہ پاک تیرے افتخار دی حیاتی دراد فرماوے بلکہ آمین اللہ انہو جوڑا ملا اتا فرماوے بلکہ چنگو یاران دے صدقے چار بیٹے اتا فرماوے اور آمین آکھو جناب جیڑے بے اولاد بیٹے ہو میں تو سارے وست دعا مگدہ آمین اللہ تو انہو حیاتی آلے لال اتا فرماوے جیڑے بے روزگار ہیوے چنگا روزگار اتا فرماوے اور حضور دی آل دے صدقے منگیا کرو اللہ دیندہ ہے دیندہ ہے اکتر لاشاں میرے پیر حسین چاہتیا کتنا جی میں تو اڑے چیرے بیک رہا رانگ تو اڑا نہیں بدلیا شاہ تو ساں لفظ اتو کر رہے ہو موبیل نو بھی اپلوڈ کرو تو وہ بھی لالو لالو میں جملہ ہی پڑھ گیا اکتر لاشاں میرے پیر چاہیا انہو بچو اٹھ بھائیاں دیا جوڑی پتران دی جوانی ہووی انہو بچو ایک نو اک دے سینے بچو برچ سیدہ پھال کا ڈھنا پییا دوسرے دی کبھا راب بڑھا ہوئی اور ویر کیسے انہو بچ ایک غازی عباس بھی ہا جلے اپنی بار یہی ہے اس ویلے اسر دوے لہا شی میرا آواز دیتی ہے کوئی ہے مقابلہ کرنوالا اس ویلے میرا پیر اٹھ کے کھلو گیا ہے مقتہ لالا لکھ دا ہے کندے تے چادر رکھی ہے نانے رسول دی تو آڑے بچڑے جی میں بہنگ سونا آئے بچے سن رہے ہیں اللہ ہی نا دیا یاد دی کرے نانے دی چادر کندے تے دستار بنی ہے دادے ہمزے پاک دی ٹھیک ہے نا جی تلوار چاہیے باب علی دی دستار دادے ہمزے دی چادر نانے رسول دی تلوار باب علی دی اور رب دے وچک طریقہ ہا پٹی بننن دا کمر بن بننن دا آپ نے امام حسن مجتبہ دا کمر بن بنیا اس ویلے میرے حسین مدینہ دو وے کھیا اکھا میں چوان سوان گیا ہون تساں سوال کرو جڑے حسین دے مرید بیٹھے وے بھئی ساڑا پیر کیوں رویا ہے رویا اس واسطے ہے مدینہ دو مو کر کے آ دن اما میں صویرت اللہ کے ہون تک ویدہ رہ گیا ہر ماہ نو نے پتر تیار کروائے اکبر نو تیاری ماں کروائی اسغر نو تیاری ماں کروائی کرا مرالا بھی کھوئی کیا بات ہی امیں تیاری کر کے میرا پیر خیر میں تو بار آیا ہے سامنے مرتجز گھوڑا ہا او دی رکابہ میں چرانجا صاحب بڑے بزرگ ہستی ہوئے میں حیران آتو اڈے چیرے مبارک نوویک کے اے امیں میرا پیر حسین مرتجز گھوڑے دی رکابہ میں جو پیر پایا ہے گھوڑے تے چڑھ دا گیا ہے قرآن پڑھ دا گیا ہے قرآن ایک دفعہ لگا ہم کچھ یہ گھوڑا چل نہیں چلیا دو تین چودہ مرتبہ لگا ہم کچھ یہ گھوڑا چل تے گھوڑا نہیں چلیا تے حسین کوئی جلد باز نہ ہا بڑا پختہ بڑا تھنڈے میزار دا دھیمہ حسین ہا ایمیں گھوڑے دی گردن سر جی اے ایمیں گھوڑے دی گردن تیرا کہتا چل لے تو تھاگ گیا ہے میں چھپی سال تیرے اتے سوارے کی تھی جا میں رازیاں جلے حسین نے ایمیں رکابی چوپیر کڑھے آئے گھوڑے دی چیخ نکلی ہے وہ ایمیں بولے آئے جی میں حضرت صفینہ پاک دے سامنے جنگل دا شیر بولے آئا انہیں کہ حسین نراز نہ ہو میں تھکا نہیں آئے فرمایا تھکا نہیں ہے تو پھر جاندہ کیوں نہیں آدھے میری مجبوری ہے فرمایا کیڑی مجبوری ہے میرا پیر میں جملہ کی میں پڑھا تیرے نانے دے نوکر بیٹھن مورت جہ زیادہ مجبوری ہے تو میں نے چلان دا حکم دے نہیں تیری سوار چار سال دی بیٹی ہے جڑی خیم ہیں دے سامنے کلو دے جڑے بیٹیاں دے حق پی جاو انہوں نے کیا پتا مولوی کیا پیا پڑھ دا ہے جڑے بھیڑی انہوں نے حق پی کہ تے پٹواری کو نہ ہی کٹوا دے انہوں نے کیا پتا مولوی آدھا کیا بیٹا ہے توڑی بیٹی میں نوا دیا نا جا مائے بابے دا مو چھوڑا ہے اس علاقے آلے ہو جدن میرے پیر ایمیں بیٹی والوے کیا ہے ہو تیرے بچڑے جی میں نروانا لہ بی بی آدھی بابا میں روک دی نائیا تلے لہیا ایک دفع مو چھوڑا میں نوئی ہو دا سا یتیم کے نوا دن میرا پیر تلے لتھائے جلے تلے لتھائے بی بی دا کاد چھوڑا ہے اوہ میں شد کے ہواں میرے پیر دا کاد وڑا ہے رانجہ سہبان بی بی متھا چھوڑا ہے آدھی بابا ہے تیرے نانے نبی دا بوسائے رکشار چھوڑے نا دیے تیرے دادے علی دا بوسائے اے باپا سا چھوڑے تیرے بچڑے جی میں نا دیے دادی دا ہرا دا بوسائی لاب چھوڑے نا دیے اے میرا بوسائی گرجن چھوڑے نا دیے بابا میرا پیاسا بابا میرا قرآن دا کاری بابا میرا قرآن دا کاری بابا اے میرے چاچے دا بوسائی حسین فرمے دا بیٹی ہون جاوا دیے بابا ایک بوسا رہ گیا ہے حسین فرمے دن کےڑا دیے بابا سینہ چموا اوہ دھیریاں لے ہو شالہ دھیرین دے دکھ نہ دیکھو ہی میں جو سینہ چمی آیا دیے بابا ہون جا میں رازیاں حسین فرمے دن اے بوسا سینہ دا دیتا یہ کے دا بوسائی سار جی جتھے پیر ہووی اوت خیر ہووی ملک دی خدمت کر دے ہو اس ویلے میرے پیر فرمے دن کے دا بوسائی آدیے بابا میرا بوسا نہیں جڑی مدینے رہ گئی جڑی مدینے رہ گئی جڑی آدی آئی اکبر تیری شادی ہووی تینے سیرے وے کھا تیری آمیں دھیاں وے کھا جڑی آ دیئی تم جب کبھی سر پہ سہرا سجانا اکبر میں بھی پہنوں مجھے بھول نہ جانا اکبر اگر مسروف ہو تو نہ لینے آنا میں خود چلیا ہوں گی تاریخ بتانا اکبر اگر تیری شادی سے پہلے میں مر جاؤں تو یہ ہے اللہ کی مرضی تم اپنی بارات کو میری قبر پہ لانا میری قبر پہ لانا اکبر اس وے لے بی بیا دیئے بابا جاں میں رازیاں میرا پیر حسینی ویچ کی بلا قدم چاہائے بی بیا دیئے ایک دفعہ مووی کھا اے میرے ہاتھ بننے وے کھو میں قریشی حاشمیاں میں بہا والاک زکریہ ملتانی رحمت اللہ لے دا بھیرائے مخدوم شاہ پوتین انہ دی اولادی چواں قرآن میرے سامنے آئے لوگو رب تو پتر منگو میں نیمی روک دا میری کیا مجالے لیکن سار جی ایک بیٹی منگ لو آکسو قریشی کیوں منگیے او دیوچائے ہیں بڑا اوکھا دا اورے پتر جھے دا تا وارس بن دا اے پیٹی تیری میت دیوارے سپڑ دی او میں صد کے ہواں میں وے کھی آئے پیو مر جاوے پتر جیک بکا تے کب دا گھر دا اے اور پتر جے باٹا ٹول دا اے بیٹیا دیا تو میں نو بابا چاہی دا اے اور توانو نہیں پتا کہ بیٹیاں کیا ہوں دیا اے مارک ڈیویک بکتی آل جائیں اسلا قرآن دی پہلی تفصیل لکھی آئی سورت فاتحہ دا ترجمہ انگریزی ویچ لکھن لگا مسلمان ہو گیا قرآن اثر کی تا مسلمان ہو گیا او نے عجیب کبلہ وانڈ کی تیے پتر تے دھی دی او آدھا سان از سان دن وائف ڈاکٹر از ڈاکٹر دن لائف او آدھا اے پتر او سوکا تک پتر اے چاب تک او دی بیوی نہیں آئی بیوی آئی اور پاپا بھول گیا لیکن ڈاکٹر از ڈاکٹر دن لائف او پیٹی تیری کبار دی کاد تک ویا دیئے میری تکریر رولنا دیوائے تواڑے چھوٹے چھوٹے بچے روندے بیٹھل چلو بڑے تا روندے نینہ نو کیا پتا بی بی سکینہ کاؤنے انہ نو کیا پتا علی اکبر کاؤنے آدھے بابا جا میں رازیاں ہوں جڑے ویلے میرا پیر حسین گھوڑے دی رکابہ میں چھ پیر پایا ہے گھوڑے تے چڑ دا گیا ہے بولو بولو قرآن پڑ دا گیا ہے انہیں کربلا دے میدانہ لے پاسے گھوڑے دا مو گیتا ہے بس لمحہ نہیں لگا ہر پاسو آواز آن دیئے مارو اے جملہ میں نو کھاوے دا ہے او میں ٹکے دا مولوی پندہ لے چاما ہزار بندہ کیا دس دس ہزار بندے اٹھ کے کھلو نل مائے کے چلانوں دے اٹھو مخدوم آگیا ہے مائے دا زمین پھٹے تھے میں گھر گھوڑا میں تہود پیرا دی خاکا مائے مچ میں وے چاما مچ میں کھلو وے دا ہے او کیسا میرا پیرا جڑے بلے کیا ہے کوئی سیکھ وی نئی عیسائی وی نئی یہوٹی وی نئی بوتھمات وی نئی ہندو وی نئی ہینو وی مسلمان کلمہ وی او دن آنے دو پڑ دل آدن مارو 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 اکو حسین دیو بندیاں دا مولوی یا بول کلام اداد لکھ دائے چار سو اکوی نیزا میرے پیر نو لگا ہے اللہ توڑے آنسو قبول کرے چار سو اکی نیزا میرے پیر حسین دو لگا اور ہر جملے تھے ای دو نیزا لگیا حسین آکے اللہ میں راضی ہیں بھائی تو سب بولے نہیں جملہ تو بولن دا حسین آدھا میں راضی ہیں میں راضی ہیں میں راضی ہیں میں راضی ہیں ساڑھا ایک سریکی دا شہرہ او فوت ہو گیا ہے انہیں لکھا ہے کہ جلے زمین کربلا ویچ حسین گیا نا تو زمین نو پتہ لگ گیا اللہ بن دی پہیا انہیں حسین دا استقبال کی تا انہیں ایک لین لکھی اگر اجادہ دے ہو تو میں پڑھ دا لیکن توڑا دل ہوئے تو ہزارہ دا مجمع روندہ بیٹھا میرے نال ہی پڑھ لگا ہے زمینہ دیئے اے شہید کربلا مرحبا مرحبا اے شہید تھوڑی آواز ہوڑ جی اے شہید کربلا مرحبا اوہ تیرے ہتھانو سلام بچڑا جی جا رہی حضور دے ملک مدینے جا رہی ہے اے شہید کربلا مرحبا سبحان اللہ سبحان اللہ سارا سارا پنڈال میرے نال بولے اے شہید کربلا مرحبا اے شہید جی جی میرے بانی میرے بانی اے شہید کربلا مرحبا مرحبا اے شہید مرحبا اے شہید مرحبا اے شہید مرحبا اے شہید ہاں مرحبا اے شہید شاہ ہستو سین بادشاہ ہستو سین دین ہستو سین دین پناہ ہستو سین سرداد نداد دست در دست یدی دھککا کے بین اے شہید کربلا مرحبا مرحبا اے شہید جی اے شہید کربلا مرحبا مرحبا اے شہید مرحبا مرحبا بغض بے شک مزید رکھلائے کجھ تسید دان دی دی در رکھلائے شزید تین پیار لگ دائے تپیو دان آوی یدی در رکھلائے اے شہید کر مرحبا 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 اے شہید کربلا مرحبا مرحبا اکو سبحان اللہ اکو سبحان اللہ جڑے ویلے اتنا تیر تے نیزے لگیں سوال کرو جعفر کوریسی پھر حسین تا علی دا لالہ اوہی لڑیا ہے انہا ہووے انا ٹیم تے مہتونو پھر علی دے پتر تا حملہ سنو ماماہا آپ نے ایم تلوار چم تلوار میانی چو کڑھی انتہائی توجہ کرنی ہے اے پنڈی راما تو اے بیٹھے وے اے ایم تلوار اے جملے میں اپنے بیرا بھائی ریاض پٹواری مرحوم وستے پیا پڑ دا بہت پیارا میرا موسین اللہ اوہی قبر تیرے رحمتہ فرما اوہی موسین بیٹھنو حیاتی اللہ بیٹھا دے وے اے اے ایم تلوار میانی چو جڑے وے کڑھی ہے نا کڑھی ہے تے علی دا پتر ویرسار جی ایم جو تلوار چلے ہی ہے نا تلوار چلے ہی ہے نا پتہ انجھ لگ دہا اے حسین نہیں ہے تا خیبار اللہ علی تا نہیں آ گیا تواری داد گھٹ نہیں میرا خیال ہے چلو کوئی گال نہیں میں جملہ چلے آپ جنگہ پڑ دا میں آپ نے آپ جنگہ جملہ پڑے آئی تُو سب بولو نہ بولو میں آدھا کیا پیا علی دے پتر تلوار چلے اللہ اللہ اکی سو بہتر بندہ میرے پیر حسین انہیں دا فنار کیتا آکھو واہ حسین آکھو آکھو میں خود ویدہ آیا میٹرک میں فسٹ پوزیشن لی ہے واہ بھائی واہ بیٹا جی پورے سرگودہ ڈیویدان میں نمبر لے گیا واہ بھائی واہ تیرا سرگودہ ڈیویدان نمبر لے گیا ہے ولیاں دے ڈیویدانی چو اول ہو گیا ہے اوہ ہائے نہیں واہ حسین آکھ سارے جڑے والے بیٹھے ہو واہ حسین واہ حسین ونڈرفل حسین سپرمن حسین سپیریر حسین علی فنال اسگرد اکبر دا پاپا حسین دوڑا میرا مقابلہ ہو گیا بینال پتول دلال حسین بینال پیکر سجاد حسین تینال تاب رسول حسین سینال ثابت قدم حسین جیمنال جنت جوانہ دا سردار حسین حینال دین دا حسن حسین خینال خلیفت الرسول دا بیٹا حسین داللال دعوت حق دینے والا حسین ساللال زاکر رب حسین رینال رحمت اللہ العالمین کا نواسہ حسین جیسے زینب قبیر حسین سین سے ساکیہ کوسر حسین سین سے شہید کربلا حسین زواس سے شاہب کمال حسین زواس سے جنت کا زامن حسین جو ایسے طاہر اتھر حسین جو ایسے ظاہر ازر حسین اچھڑے گنگے بیٹھے ہو چلے جاؤ فینال فاطمہ دالال حسین نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنہ اکا سبحان اللہ راضی بیٹھے ہوگے نہیں بولو فینال فاطمہ دالال حسین کافنال کاریے قرآن حسین آپ سن پتہ نہیں ہے جو مولوینوں رانجیاں نے کھوایا کیا ہے میں نہ کر جو ادھا انہوں نے ادھے صدقے ملدہ ہے میں نو بھی ادھے صدقے ملدہ ہے کافنال کاریے قرآن حسین پچھے رہ گئے ہوئے بچو کافنال کاریے قرآن حسین انہوں آکھ بوتھی دیکھا ادھے مووی مین نہ بن میں دو بے ایک ہے کافنال کاریے قرآن حسین وعد دین دوارس حسین این نال علی دلال حسین سہدو نئی مولوگے دکھ لگے گا میں نوں اور میں نوں آکھن دوں ہی نال ہدایت یافتہ حسین اور کی میں بولا یہ نال یدیدیت میٹامن والا میرا پیر حسین نارے تکبیر نارے ریسالہ نارے تاکیر نارے غاسیا ہاتھ چاکے ہاتھ چاکے ہاتھ چاکے نارے حیدری حیدری آلہ حضرت کے نوکر ایسے کرتے ہیں حسین حسین پیر سیال کے نوکر ایسے کرتے ہیں حسین حسین کسی کا روح ہو تو مقابلہ کر لے توجہ ہے کہ نہیں ہم میرے پیر جڑے والے تلوار چلئے تھک گئے ہو تو میں بس چکرنا سفر مائے کرنا بیٹا میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں آپ بہت اچھے ہیں اے ایم جڑے جی بسم اللہ جناب وہ دا بھی سنا دے ماں چل پھر ایک شیر سن لاؤ ترازی نہوں میں جڑا مشکل تلیندہ ہے اوکو ابباس آدے ہیں جڑا باطل جھکیندہ ہے اوکو ابباس آدے ہیں نبی تولہ حسن تونی سبھے شبیر کو چایا شبیر جے کنچیندہ ہے اوکو ابباس آدے ہیں ہوئے 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 نہ چھڑو نہ چھڑو نہ چھڑو مینو نہ چھڑو ہی کائے دیر نالو بھیر نارو ہے ہی دری ہسا ہے در پیر بنایا ہے جیڑا ویچ کا بے دے آیا ہے اوہ تا امران دا جایا ہے جنو سرور مہرت چایا ہے جنو سرور مہرت چایا ہے جائے ہاتھ وان عرش تے لائے ہے اوہ تا امران دا جایا ہے جنو سرور مہرت چایا ہے انو دنڈا ویخائیت نس جاندہ جنو سرور مہرت چایا ہے انو غلائل ویخائیت نس جاندہ جیکر شیطان سامنے آجا ہے لاحول سنیت نس جاندہ مونکر علیدہ سامنے بے جاندہ نارو ہے در دلائیت نس اچھا دی ہون تو ساں پھر ڈیٹھ گھنڈے با دی تپے ہو اکو سبحان اللہ اچھا اے امان اللہ چیک کرتے رہے گا یہ مولوی جڑائی نے مگایا ہے ساں نو بلوا بھی سکتا ہے کے نہیں ہے جی میں ساری اندہ نوکر ہاں میں جناب نو آدھا کہا بیٹھاں مضمون تو نہ پھر یہ میں رحیم یار خان سویر ایک کل خانی اٹینڈ کرنی ہے میں جناب نو کیا آدھا بیٹھاں ایک گھنٹہ وی منٹ میں نو ہو گئے ہیں تو میں آدھا اے بیٹھاں انہ تلوار جلے بلے میرے حسین دیوے کھی نا انہا ایک دو جنو ہے کہا لو ادھا مقابلہ تلوار نال نہ کرو انہا کی پھر کیا کریئے وہاں کے ادھے سامنے رید تیلا ہے نا جتے کھڑا ہے سامنے رید تیلا ہے انہا کے ہاں انہا کے اتھے کھڑے ہو جاؤ اتھے ازان چا دے وہ نہیں جی میں شہر جملہ نہیں سمجھا سکیا توسی اتھے ہو میں اتھے ہیں یا میں توڑے نال آجانا گزارا تو میں توڑے نال ہی کرنا ہے یا میرے نال پرواز کرو انہا کے ادھا مقابلہ تلوار نال نہیں یہ دی تلوار نہیں یہ دے بابِ علی دی تلوار ہے آہا آہا سبحان اللہ آجیو لال آجیو میرا ویر تو بھڑا نہیں تو جوان ہے بھڑے ہو ہیں جڑے حسین دے دے کرجنی بول دے ادھا مقابلہ نہ کرو یہ دے کندھے تے چادر ہے یہ دے نانے رسول دی دستار دا دے حمزہ پاک دیا ہے ادھا مقابلہ تلوار نال نہ کرو یہ میں کرو سامنے ریدہ ٹیلا ہے کئی نوہ کھو آزان چھدے ہوئے انہا کے پھر انہا کے پسان آزان دے سو یہ حسین ہے اس کو نماز بہت پیاری ہے نمازی بندہ بڑا چنگا لگ دا ہے میں موٹر ویتے سفر کردہا تو کئی دفعہ میں دیکھیا جوڑے بندے موٹر ویتے نا اتھائیں گڑی روک کے اتھائیں کھڑو کے نماز پڑھ دیں نا اتھائیں نماز چید نہ کچھ اتھائیں کھڑو کے پیچھے گڑی گڑیاں جا رہی ہیں انہوں پڑھ رہے ہیں اتھائیں پتہ لگ دا ہے کہ انہیں دا رابطہ حسین نال ہوندہ پہ آیا ہے ایدہ مقابلہ تلوار نال نہیں ایک مندہ کھڑا اور رید جٹی لیتے چڑھیا انہیں کاننیچ انگل پاتی اور نبی دیاش کو توجہ طلب جملہ ہے کاننیچ انگل پائی اللہ دا نالیا انٹینہ ٹھیک ہوئے نا پھر سکرین صاف ہوندی ہے تیری سکرین ہونے صاف ہو سی مگر شرط ہے کہ انٹینیے میں انٹینہ میں کوئی تھوٹی بوٹی گر بڑھنا ہو ورنہ کام سگنل پورے نہیں آئیں گے ایدو ازان ایدو حسین دے ہاتی چو تلوار ڈھٹی ہے شاباش شاباش جی جلے تلوار ڈھٹی ہے تیرے غیبی چو آواز آئیے اس مادی جیدہ ذکر میں پونہ گھنٹہ پہلے کر چکے کمر بن بن رہے آ آج امہ ہوئے آ میں بھولیا تو نہیں نا جی چلو اللہ دا فضل ہے اس ویلے حسین دے امہ آگئے ہو فرمایا میں تیرے نانے نال بیٹھی ہوں حسین میرا بابا کل آنی بیٹھا سوالک نبی رسول دنو وے کھن آیا ہویا ہے کیا بات ہے تو بڑی جنگہ ہوئی ہیں یہ میجر زہب بیٹھا ہے یہ دے ہور ساتھی بیٹھا پچھو ہی نہ کھولو جنگو توب دے گولے تو شروع ہونیا ہے اس تو پہلے کہ بلا ایک توتی چل دی ہے جنگ شروع ہون دی ہے جنگو دھول و جنالی شروع ہون دی ہے بولو تبا میں نہ بولو وحد جنگ ہے کربلا کی جو اکبر کی ازان سے شروع ہوئی ہے حسین کے سجدے پر ختم ہوئی ہے ازانِ علی اکبر تو شروع حسین کے سجدے دے ختم اممہ کیا کرا فرمایا بابے وانگ تلوار چلائیے انہی میں کر ماں وانگو نماز بھی پڑھ میری سینڈ نمازیں نہیں سکھ دی تے لون دی گئی ہے حسین دی ماں اللہ کبھی رات لمبی کر میں ایک سجدہ کرتی ہوں تیری رات ختم ہو سویرے سویرے جیڑے ماں مالے بیٹے ہو جیدی ماں وضو کر کے دوبتہ پا کے تو تیرا مونڈا حلا کے آدھے بیٹا اٹھے نماز پڑھ سمجھ لائے یہ تیری ماں بطول دی نگرانی ہے جیڑی آپی سائے گئی او دی نسل بھی سائے گئی پھر وہ نشائی بن دن شرابی بن دن زانی بن دن پی اتا دے دیاں زمینہ اڑا کے رکھ دیں دن اگر تیری تربیت ہوئے ہا پھر تیری اولاد نمازی ہوئے ہا قرآن لکھاری ہوئے ہا زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ شاید کہ اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند پڑے آن سننی قسم ہے میں انتہائی نکمہ ترین بندہ ہاں میں ڈاکی آہاں نبی دا پیغام پہنچا رہے ہاں تو سا میرا پیغام نوٹ کرو میرے عمال میں میرا اللہ جاندہ ہے توڑے عمال توڑا اللہ جاندہ ہے میں کیا پیادا اماں میں نماز پڑھا جی اماں پھر میری ایک عرضی ہے کیڑی اماں میں قیام کرنا میں نووے کھی اماں میں رکو کرنا میں نووے کھی اماں جدن میں سجدہ کرنا اسوے لے نووے کھی پھر سنو اماں میں قیام کرنا تا میں نووے کھی رکو کرنا تا میں نووے کھی جدن میں سجدہ کرنا سویلے نوے کی میرا لال کیوں فرمایا اممہ میں قیام کر سان رکو کر سان جلے سڑتا کرنا نا کانڈ کر لویں بیٹا کیوں فرمایا اممہ اس سارے ہی میرے خون دے پیاسے ہیں کوئی خنجر مارسی کوئی تیر مارسی تو ماں کی میں بکسے حسین زین تو لطھا زمین تے آیا اوہ میں راضی یہاں زین تو لطھا زمین تے آیا ہزاراں ویکھرین اے بے خوف و خطر ہو کیا دے اللہ اکبر کیام کی تائے کوئی نیڑے نہیں آیا رکو کی تائے کوئی نیڑے نہیں آیا اوہ ہزاراں دا مجمع جڑے ولے میرے پیر پہلا سجدہ کی تائے دس بندے آئے مریمان آل آئے کے ماران آلے دس ان جڑے ولے نیڑے آنن تلواراں ڈھائے پوندیاں تلواراں ڈھائے پوندیاں ڈھائے پوندیاں ڈھائے پوندیاں بھینڈ ویڈ دی بیٹھئے موسیلماں نو نا مارو اے دی سوا چار سال دی دھی ویڈ دیئے پتہ نی میں کی میں پہا پڑ داں جڑے ولے کبلہ اے گل ہوئیں اے اس ولے شمر کمیناں آئے 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 آدھے ہٹو میں پہ آنا اے دے ہاتھ ویچ تلوارے بے ہاتھ ویچ خنجارے آئے آئے میرے پیر دے نیڑے جدن میرا پیر دوسرا سجدہ پہ آ کر دا اے نے ایک وار کی تائے سوال کرو جعفر کوریسی حسین دی گردن تے کتھے خنجار دوار لگائے سیالوی سہبان اتھے جتھے نانا چوم چوم کے تھک دانا ایک وار چلی آئے دوسرا وار تیسرا وار چوتھا وار پنجوان وار جڑے ولے چودہ زربان لگیاں ہیں نپندرمی زرب تیدا ہاتھ مٹھا پائے گئے آئے حسین کیسا کریم ہے آدھے شمرہ سائی کٹھ لائے اللہ شمرہ سائی کٹھ لائے پانی پی لائے میرا اپا سووے آ فیر تا جلدی کر رہا میرا اکبر ہووے آ میرا کاسم ہووے آ میری فوج ہووے آ پھر تا جلدی کر رہا تیرے خنجار چلایاں ہاتھ کیوں کم بھی آئے کارہا سلاہن گھبرا نہیں جنا روکنا ہاں سم گئے ہن موجود عباس بھیرا نہیں سچاد میڈے تے غشتاری ہے بیمارت لڑان روا نہیں سر دی نہ رووو میاں تھا کیا پیاں حسین نے دے در ناو ارام نال سائی کٹھ لائے سائی کٹھ لائے اس کمینے نوں تھوڑی ہور غسا آیا اے انہیں پھر خنجر چایا تیرے نوکر جیمن تیرے خدمتگار جیمن جلو لئی میں میرے پیر زمین نو حد لائی اتو خنجر تل زمین نو حد لگائے حسینہ دے زمین جھکی ہو اللہ جھکی ہو فرمایا جھکی ہو زمینہ دیا کیوں فرمایا میری بھیڑ میں نو کس دانا ویکھے مائو دا ویرہ زمین جھکی ہوئیے نمازیوں ملک سیبان میاں سیبان بھیڑی نو نہ چھوڑیا کرو بھیڑی دے پڑے پیار ہو نین ریشتے نائی کرنے نہ کرو بھیڑی دادار نہ چھوڑو میرے نو یادے میجر سیب میری تکریر داؤد خیل ہوئے سپری ٹینٹ جیل ہووے بار موسا دا گوندل سنانا گیا مینو آدے کوریشی آسا تڑے اقیدت مند درہ جیل چل مائے جیل میں نو لائے گیا بسکوٹ چائے سامنے رکھیتے اچانک جیل چھو آورت دی چیخ ڈکھ لیے جلے چیخ ڈکھ لیے مائے کہ سر جی اے زنانا جائے لے یا مردانا مینو آدے زنانا نہیں مردانا ہے مائے کہ آورت کیوں رون دیا دے تُو چاپی مائے کہ نہیں مینو دسا آدھا ہے پھر سن اے سزائے مہو دکھے دی نالالے کمرے بچے پر سوپھائے لگنائے دی بھیڑ ملنائے بیٹھے آخری ملاقات بھیڑی ویرون دیاین مائے کہ سر جی تُو سچا رکھو مائے بھیڑنو ویخنا جانا مینو آدے کوریشی صاحب تمہیں کیا ملے گا مائے نے کہا جب میں اس بی بی کے آخری ملاقات دیکھوں گا مجھے میری سینڈ کی ادھمت کا پتہ لگ جائے گا آہ میجر سیب آسیا ستانو آہ فکیلو چچو اے پھول تاں لگ دین جدان بھیڑی تُو آما کریل مائے تیری چٹی داڑی دی کسامے مائے ویکھی آئے کہ دی دی چٹی داڑی ہووے تیو داڑی چم کیا کہ بھائیا اینو آکھ میں نو پھائل آوے تینو چھوڑ دے وے تیرے چٹ چھوٹے چھوٹے بچے رول جاسل مائے مار جاسا تاکیا آئے مائے مار جاسا تاکیا آئے مائے مار جاسا تاکیا آئے مائے ویردہ میراج ویکھنا ہے میں ابو تُراب دیدھیا زمین اچھی ہوئیے تے بھیڑ ویکھی آئے او میان والی جیل نہ ہی کربلا ہی تیری چٹی داڑی دیکھ سامیں بیبی ویرنو ویکھی آئے بیبی ماتم نکیتا بیبی سر تو چادر نیلا ہی بیبی قرآن سینے نال پکڑ گیا دیئے میرا اللہ میرے ویر دائم تیہان مکدہ پی آئے انو کامیاب گیتائی میرا شروع پیا ہوندائے میں نو بھی کامیاب گری میں وینا نے تو سرخ روح ہوا اس راز سے واقف ہیں زمانے والے زندہ ہے محمد کے گھرانے والے کچھ میٹ گئے کچھ میٹتے ہیں شبیر تیرا نام میٹانے والے اللہ توانو سلامت رکھے اللہ توانو حسط آتا فرماوے خبردار میں فیل چھو جاؤنا نہیں میں سینکڑا محفلات آڑے کوٹ مومن دے نیڑے تریڑے پڑھیاں ہیں ایسی روحانیت کی دہی نصیب نہیں ہوئی یہ صرف دو منٹ واسطے ملتان ویچے شوکہ تسین کوریسی یہ دا نات خاندہ نام ہے وہ آیا بیٹھے کدیئے نہ کہ میرا نا اتنا وڈا مولوینو نظر نہ آیا ہا دو شیرے دے سن لو تے نبی دی شاندہ کسیدہ پڑھدا ہے تسان سارے دی خدمت بھی ضرور کروگے بلکہ کروگے خاندانی لوگو غریب آدمی ہے او دے بعد دعا کرتے ہیں میں تمام سید جنید شاہ صاحب سید شمسد حسن شاہ صاحب شفقت شاہ صاحب میرے عظیم بچے سید سجاد شاہ بخاری اللہ میں عمران سیالوی صاحب بیائے بیٹھے ہیں میں تسان سارے دا شکریہ دا کردہ اللہ تعالی میرا حامی و ناصر ہوئے حافظ محمد خان سیالوی صاحب اے تسان مسجد دا امام ہے اے دی خدمت تسان بڑی کردے ہو ہور خدمت کی تھی کرو اللہ پاک تسان بخت بلان فرماوے او بیٹا اتھائیں کھڑو کے پرچا دو شیر پرچا میرے بانے